بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین شہر اقتدار میں کئی افواہیں گردش کر رہی تھی کہ عمران خان کے ساتھ بیک ڈور رابطے چر رہے ہیں ان کے ساتھ ڈیل پہ بات ہو رہی ہے عمران خان کے ساتھ ڈیل پہ بات ہو رہی ہے لیکن اصل خبر کیا ہے اصل خبر کی ناظرین تصدیق ہو گی ہے اور اس خبر کی جو تفصیلات ہیں بلوگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ناظرین پاکستان تاریخ انصاب کی دوڑیں کیوں لگی ہیں یہ ڈیٹیل بھی آپ ناظرین کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے اور کچھ اور بھی اہم خبریں ہیں جیسیس منصر علی شاہ نے جو دوسرا کل خط لکھا ہے اس خط کی کیا اہمیت ہے اور آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے پہلے جیسیس منصر علی شاہ کو اس خط پہ کیا جواب دیا گیا ہے ریسپانس کیا آیا ہے اور آج کے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں کیا ایکسپیکٹیڈ ہے کچھ اور بھی اہم خبریں ہیں ان کی تفصیلات بھی پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے لیکن ولوک کا آغاز کرنے سے پہلے آپ دیکھنے والوں سے چینل سبسکرپشن کی درخواست کریں گے کہ جن دوستوں کی طرف سے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا گیا ان سے درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں آتے جاتے چلتے پھرتے اسلامباد میں کچھ دوستوں سے ملاقات ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ امران بھائی آپ کا بیل آگ بھی دیکھتے ہیں آپ کی ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں ایسے تمام محبت کرنے والوں کا ایسے خیر خاؤں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی برے سے چینل چل رہا ہے اور یہ میرا اپنا نہیں آپ تمام دیکھنے والوں کا یوٹیوب چینل ہے تو پہلی خبر سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین آج جیوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا ہے جس میں سندھ ہائی کورٹ سے تیرہ سندھ ہائی کورٹ سے نو اور میں شیئر تھوڑا سے گلتی کر رہا ہوں سندھ ہائی کورٹ میں بلکل تیرہ ہیں اور جو اپنا پشاور ہائی کورٹ ہے وہاں سے نو نام جو سامنے آئے ہیں جنہیں دونوں ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج بنانے کے حوالے سے ان کے ناموں پر جو ہے وہ غور خوص کیا جائے گا لیکن آج کے اس جلاس سے پہلے جیسس منصور شاہ جن کا کل دوپیر کو ایک اور خط سامنے آیا پہلے تو وہ خط لکھا تھا نا کہ آپ چھبیسویں آئینی ترمیم کے اوپر فول کورٹ بنا دیں اور پھر وہ اس میں ذکر بھی کیا گیا تھا کہ کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا جس کی مینے صدارت کی اس میں منیب اختر صاحب تھے اور ہم نے ریسٹار صاحب کو حکم دیا کہ آپ چھبیسویں آئینی ترمیم کے اخلاف درخواستوں کو سماعت کے لئے مقرر کریں لیکن وہ درخواستیں سماعت کے لئے فکس نہیں ہوئیں بینچ فول کورٹ تشکیل نہیں دیا گیا تو اس پرانے خط کے بعد کل ایک اور منصور شاہ صاحب کا اکیلے کا ان کا اکیلے کا خط سامنے آیا جس میں چپ جسس یایہ فرید صاحب کو مخاطب کیا گیا اور اس خط کے منظر عام پر آنے کے چند گھنٹوں کے بعد ایک اور خط آتا ہے اور وہ خط جوڈیشل کمیشن کے سیکٹری کو لکھا جاتا ہے یعنی آج جو جوڈیشل کمیشن میں کا جو جلاس ہونا ہے پشاور ہائی کورٹ کے لئے سندھ ہائی کورٹ کے لئے وہ جو لیٹر ہے وہ منصور شاہ صاحب کا لیٹر جوڈیشل کمیشن کے جلاس میں پیش کیا جائے گا جو سیکٹری ہیں جوڈیشل کمیشن کے وہ اس خط کو منصور شاہ صاحب کے اس خط کو جوڈیشل کمیشن کے ارکان کے سامنے یا چیپ جسس کے سامنے ان کی اجازت کے ساتھ ان کو پیش کریں گے اور پھر وہ خط اس کے مندرجات کمیشن کے جلاس میں جو ہے وہ ایک طریقے سے ان ارکان تک تو پبلک ہو جائیں گے ویسے تو خط بھی پبلک ہو چکا ہے اب اس خط میں منصور شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ججز کے کے لئے جو ہے پہلے جو رولز ہیں پہلے رولز کو فائنل کیا جائے یعنی رولز مرتب کیا جائیں اور ججز کی تائناتی کی پالیسی واضح کی جائے کرائیٹیریا بنایا جائے کہ ججز کی قابلیت کیا ہوگی ججز کی اکل سمجھ بوجھ کمیونیکیشن ورک لوگ مینجمنٹ کیسے ہوگی یہ سب کچھ جو ہے اگر ہم تیہ کیا بغیر ججز کی تائناتیں کرتے ہیں تو اس سے عوام کا جو اعتماد ہے عدلیہ پہ وہ متاثر ہوگا اب شاہ جی کے ساتھ اچھی گپ شپ بھی ہے شاہ جی ماشاءاللہ سب کے ساتھ یہ ایسے اوپن نہیں بات کرتے ہیں جب بھی کسی ایونٹ کے اوپر ملاقات ہو جائے لیکن عدلیہ میں یہ جو اختلافات چل رہے ہیں اور جو ابھی 26 آنی ترمیم کی آباد ہم دیکھ رہے ہیں تو کس اعتماد کی منصولی شاہ صاحب بات کر رہے ہیں کس عوامی اعتماد کی بات کر رہے ہیں اور پھر اس کے اوپر اجلاس میں جیسے میں نے کہا کہ آج گرمہ گرم بحث بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ریسپانس چیپ جیسے زیائیہ فریضی صاحب کا بھی آئے گا اور اس سے پہلے بھی زیائیہ فریضی صاحب نے جو ہے وہ اپنے منصول شاہ صاحب کو ریسپانس کیا تھا لیکن اس خط کے اوپر ایک ریسپانس آیا ہے منصول شاہ صاحب کے اس خط پر ایک ریسپانس آیا ہے لیکن اس ریسپانس پر آنے سے پہلے ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ یہ جو بات شاہ صاحب کر رہے نا یہ رولز بنا لیں کرائیٹیریاں بنا لیں پالیسی واضح کر لیں اس سے پہلے بھی آپ کو تھوڑا سا میں ریمان کروانا چاہوں گا کہ جب مقصود نشستوں کے مقدمے کے بعد اور پھر لیجنسلیشن پارلیمنٹ میں چل رہی تھی جس روز حکومت نے وہ بل پیش کرنا ہوتا تھا کانون سازی والا اسی روز کوئی نہ کوئی وضاحت آ جاتی تھی کہ ایسے نہیں کرنا ویسے کرنا ہے وہ دو وضاحتیں آپ کے سامنے آئی تھی اب یہ جو جوڈیشن کمیشن کا اجلاس ہے یہ کوئی دو ہفتے پہلے اس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا تھا پشاور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے لیے لیکن شاہ جی کا جو لیٹر آتا ہے وہ بلکل اسی انداز سے جیسے پارلیمنٹ میں بل پیش ہونا تھا اسی روز وضاحت آ گئی اسی طریقے سے آج اجلاس ہونا ہے اجلاس سے ایک دن پہلے یہ خط منظر عام پہ آ گیا اب جوڈیشن کمیشن کے اجلاس میں جو بھی آج ہوتا ہے اس کی ریٹیل تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن خاجہ عاصف صاحب نے ان خطوط کی اوپر ایک ریسپانس دیا ہے ایک انہوں نے ٹوئٹ کیا ہے یہ ناظرین سننے بڑی اہم ہے جس میں انہوں نے خاجہ عاصف صاحب نے لکھا ہے کہ نہایت محترم جسیس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے خط میں خدشے کا اظہار فرمایا ہے کہ ان کے خط کے مندجات پر اگر عمل درامت نہ ہوا یعنی رولز کے بغیر اگر تائناتیاں ہوتی ہیں اور یہ ناظرین ہوتا ہے جب تک رولز بن نہیں جاتے تب تک یہ الاؤ کیا جاتا ہے کہ آپ جو مطلب ایوان ہے جو جولیشن کمیشن کا اجلاس ہے وہ تائناتیاں کرتے رہیں اور جب یہ رولز فائنلائز ہو جائیں گے پھر ان رولز کے مطابق آگے تائناتیاں ہوں گی آپ کے سامنے جو سپریم کورٹ میں لائف سٹیمنگ کی کا ایک آغاز ہوا وہ آغاز تو کر دیا گیا تھا لیکن اس لائف سٹیمنگ کے رولز بنانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئے تھی جسے اس محمد علی مزر اور جسے اترمینلہ صاحب پر مشنویر اس کمیٹی نے اپنے رپورٹ بنائی مرتب کی لیکن جب تک وہ رپورٹ مرتب ہوئی تب تک سپریم کورٹ میں لائف سٹیمنگ چلتی رہی یعنی کہ لائف سٹیمنگ کو رولز کے مرتب ہونے تک رکا گیا تھا لیکن بھرحال خاجہ عاصف صاحب نے ان کو یہ جواب دیا ہے کہ ان کے خط کے مندجات پر اگر عمل درامت نہ ہوا یعنی منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ان کے خط کے مندجات پر عمل درامت نہ ہوا تو عوام کا عدلیہ پر اعتماد اٹھ جائے گا محترم جج صاحب اعلیہ عدلیہ کے ساتھ ایک عرصے دراز سے وابستہ ہیں یعنی منصور علی شاہ صاحب سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ سے اعلیہ سے وابستہ ہیں ان کی اس وابستگی کے دوران عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس کے عائنی گواہ ہیں ساکیب نصار صاحب خوصہ صاحب اجازو الہسن صاحب مظاہر نکوی اور بہت سے سہبان عدلیہ کے وقار کو پمال کرنے والے چند نام ہیں یہ ان میں سے چند نام ہیں اور اور بھی بہت سے ہیں محترم شاہ صاحب اس وقت عوام کے اعتماد مجروح ہونے کا آپ کو خیال نہ آیا یا یہ شکایت کسی ذاتی وجہ سے ہے یعنی کسی ذاتی وجہ سے آپ شکایت تو نہیں کرے ایک بہت بڑے مقام پر فائز ہیں میرے لیے آپ محترم ہیں مجھے یہ سیلیکٹیو سینس آف جسٹس آپ کے مقام کو زیپ نہیں دیتی ہے اب ناظرین میں کل بھی یہی بات کر رہا تھا کہ جو 26 میں آئینی ترمیم کے اقلاب درخواستیں ہیں یہ تو لگنی ہے آئینی بینچ میں لگ جائیں گی آئینی بینچ میں فل کورٹ بنانے کا سوال بھی آ سکتا ہے لیکن منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے بار بار اس معاملے کو پوش کرنا وہ ویسے بھی متاثرہ فریق ہیں اس بینچ میں نہیں بیٹھ پائیں گے ان کے اوپر اعتراض آئے گا لیکن جب آپ بار بار اس طریقے سے پوش کریں گے امپوسائز کریں گے تو آپ کی ذات کی اوپر ایک بہت بڑا جو ہے وہ کوسٹین مار ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ درخواست گزار تو اتنی شدت نہیں چاہتے اتنی شدت کے ساتھ ان درخواستوں پر سمات نہیں چاہتے ایک جج صاحب کیوں اتنی شدت کے ساتھ ان درخواستوں کو سمات کے لئے لگوانا چاہتے ہیں تو پھر لوگوں کے ذہنے میں بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں کہ کہیں یہ جج صاحب فیصلہ کر کے تو نہیں بیٹھے کہ یہ مرتبہ درخواستیں لگے سہیں اٹلیس میں تو اور میرے ساتھ جتنے ساتھی ججز ہو سکے جنہیں ایک انوینز کر سکا اگر کر سکا تو میں اس کو کل ادم قرار دوں گا لیکن برحال یہ ذریع سی بات ہے پھر باتیں تو ہوتی ہیں سپریم کورٹ میں بھی ہوتی ہیں ہمارے صافیوں میں بھی ہوتی ہیں لیکن برحال آپ دیکھتے ہیں جوڈیشل کمیشن کے جلاس میں کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ ناظرین عمران خان صاحب نے مجھے اس نئے کارڈ کی بات کی تھی کہ یہ فائنل کارل والا کارڈ تو چلے ناکام ہو گیا میرے پاس ایک اور کارڈ بھی موجود ہے ابھی میں اس کو آخری کارڈ کو نہیں کہنوں گا وہ کارڈ میں ناظرین سامنے آ گیا وہ کارڈ عمران خان صاحب کا کیا ہے کہ چوبیس چودہ دسمبر کی عمران خان صاحب نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ جو انڈر ٹرائل قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے اور نو سے چھبیس مئی کے جو واقعات ہیں نو مئی اور چھبیس نومبر کے جو واقعات ہیں ان کی جولیشل کمیشن کی تحقیقات کروائی جائیں اب سوار ناظرین پیدا ہوتا ہے کہ آج آپ نے یہ دو مطالبات رکھے ہیں ایک انڈر ٹرائل ملزمان والا دوسرا نو مئی اور چھبیس نومبر کے واقعات کی جولیشل تحقیقات کے لیے وہ جو آپ چوبیس نومبر کی کال دے کے پشاور سے نکلے تھے اس میں تو کچھ اور مطالبات تھے اس میں تو ایک بڑا مطالبہ تو یہ تھا مجھے رہا کرو آج یہ مطالبات کیسے چینج ہوئے ہیں پھر اس میں چھبیس میں آئینی ترمیم کے خلاب بھی تھا کہ چھبیس میں آئینی ترمیم کو ریورس کیا جائے اب ان دو مطالبات میں چھبیس میں آئینی ترمیم بھی نہیں ہے اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ چودہ دسمبر تک اگر نہیں کیا گیا یہ دو مطالبات نام آنے گئے تو پھر میں سیبل نام فرمانی کی تحریک شروع کروں گا اب یہ والا خان صاحب کا جو کارڈ ہے یہ تو استعمال سے پہلے بھی ناکام ہو چکا ہے دوہزار چودہ میں جب عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی پیٹھ پہ بیٹھ کے یا اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑی تھی وہ لانگ مارچ وہ دھرنا جو اسلامبار ڈیش چوک پہ تحرل کودری اپنے سیاسی کزن کے ساتھ بانی پی ٹی آئی نہیں دیا تھا وہ کتنا ناکام ہوا تھا اس اپنے پروٹیسٹ میں اس دھرنے میں بھی مران خان صاحب نے سیول نافروانی کا اعلان کیا تھا کہ بل جلا دو بل آپ نے نہیں دینے اور آپ نے جو ہے اپنے جو پیسے باہر سے بھیجوانے وہ ہنڈے کے ذریعے بھیجوانے ہیں تو لوگوں نے آپ کی باتوں کا کتنا یقین کیا تھا پھر بات یہ ہے چلیں آپ سیول نافروانی کی تحریک کا اعلان کر دیں کیا آپ آئین کے تحت جو آپ کا آئین ہے جو آپ ملک میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں جو آپ ملک میں بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں جو آپ اور آپ کے پارٹی ملک میں آئین کی بات کرتے ہیں کیا آئین آپ کو اس طرح کی ایناؤنسمنٹ کی سیول نافروانی کی اجازت دیتا ہے یہ تو غداری کے زمرے میں آتا ہے سنگین غداری کے زمرے میں آتا ہے ویسے تو آپ کہتے ہیں یعنی آپ کس کی سیوہ کر رہے ہیں اگر پیسے پرس کر رہے ہیں کہ پیسے بینکنگ چینل کی بجائے آتے ہیں ہنڈی کے ذریعے ایک تو آپ جس کو بھیجوارے ہیں پیسے جس کو باہر سے پیسے بھیجوائے جائیں گے آپ اس کے ساتھ زیادتی کریں گے آپ اس کا نقصان کریں گے کیونکہ اس کے پاس پیسے تو ہنڈی سے آ جائیں گے لیکن ہنڈی سے پیسے آنے کے بعد جب انکرم ٹیکس ریٹرن اس نے فائل کرنے ہوں گے وہ کیسے ثابت کرے گا کہ یہ پیسے میرے پاس کہاں سے آئے ہیں وہ ثابت ہی نہیں کر پائے گا اس کی بلیک منی شمار ہوگی انڈی سے پیسے بھیجوائے گئے جو یہاں پہ ریسیب ہوں گے وہ بلیک منی شمار ہوگی کالا دھن شمار ہوگا وہ کہاں سے ثابت کرے گا اور اگر بینکنگ چینل سے آئے گا تو اس کی وائٹ منی تصور ہوگی یہ بینکنگ چینل سے آئی ہے آپ یہ اس قسم کی کال دے کہ جہاں ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ملک کا نقصان کر رہے ہیں عوام کا نقصان کر رہے ہیں جب ملک کا نقصان ہونا تو عوام کا نقصان ہے دوسری طرف آپ جس کو پیسے بھیجوائیں گے اس کا نقصان بھی کریں گے اس کا ستیاناس بھی کریں گے تو ٹھیک ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن یہ آلڈی خان صاحب کی اس قسم کی جو کال ہے وہ پہلے بھی ناکام ہو چکی ہے اب ناظرین آ جاتے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے لئے خطرے کی گھنٹی بجی ہے اور تحریک انصاف کی دوڑے لگی ہیں بلکہ تحریک انصاف کی نہیں اور بھی بہت ساروں کی سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کی بھی دوڑے لگی ہیں اور عمران خان صاحب کا بچ نکلنا بھی مشکل کیوں نظر آتا ہے اس حوالے سے کیا خبر ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں لیکن ناظرین ایک چیز میں آپ کو بتا دوں وہ چیز ناظرین یہ ہے یہ جو بات کی جاتی ہے کہ آرمی چیپ نے عمران خان صاحب کو نشانے پر رکھ لیا کیوں نشانے پر رکھا ہوا ہے وجہ کیا ہے کیا اس پہ ہم بات کریں یہاں آپ یہ سننا چاہیں گے آخر کوئی وجہ تو ہے بھر ڈیریکٹلی ہے یا انڈیریکٹلی ہے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو نشانے پر تو رکھا ہوا ہے لیکن کیوں رکھا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے یعنی ساتھ خون ماف تو نہیں ہو سکتے تو اس پہ بھی کسی بلوگ میں ہم بات کریں گے لیکن ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ جس بڑی خبر کی تصدیق ہوئی اور تحریک انصاف کی جو دونے لگی ہیں اس پہ ناظرین ڈیٹیل کے ساتھ بات کر لیتے ہیں آج آتے ہیں ناظرین یہ دیکھیں ناظرین جو آرمی چیف سید آسی ملی شاہ صاحب کی سربراہی میں جو فارمیشن کمانڈر کا جو علامیہ جاری کیا گیا ہے جو اجلاس ہوا ہم نے آپ کے ساتھ کل صبحو یہ خبر شیئر کر دی تھی حالانکہ میرے پاس کل اس سے پیچھے ایک دن پہلے یہ خبر تھی لیکن چونکہ میں پرسوں کا بلوگ کر چکا تھا تو میں نے کل صبحو یہ ویڈیو کر کے جو ڈیٹیل تھی وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی اب ناظرین آجاتے ہیں کہ اس فارمیشن کمانڈر کا جو علامیہ ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے کیا بڑا جھٹکا ہے کیا عمران خان کے لیے جو کوششیں کی جاری ہیں کہ خان صاحب کو ہم نے لانا ہے یا خان صاحب کو بچانا ہے یا ادھر سے نکالنا ہے کیا اس پریس لیس کے بعد وہ جو ہوا جو افواہیں شہر اقتدار میں ڈیل ڈیل کی چل رہی ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے ناظرین ساتھ ساتھ چلتے ہیں آپ کو پڑھاتے جاتے ہیں بلکہ خاص پیراگراف پہ آکے اس کی جو آسان الفاظ میں جو انٹرپیٹیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے شیئر کریں گے اچھا جی کہاں پہ گیا فورم نے پاک فوج کی دارالحکومت کی اہم سرکاری امارتوں کو محفوظ بنانے اور قابل احترام غیر ملکی وفوت کو دورہ پاکستان کے دوران محفوظ محول فراہم کرنے کے غرص سے پاک فوج کی قانونی تائناتی کے خلاف یعنی یہاں پر جو فوج کو ڈپلائی کیا گیا بیلاروس کے صدر کے دورے کے موقع پہ اس ڈپلائیمنٹ کو قانونی تائناتی کے خلاف کیے گئے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے پر فارمیشن کمانڈے جلاس میں تشویش کا احضار کیا گیا ناظرین آگے آئیں آگے اس سے زیادہ ہم باتیں آنے جارہی ہیں یہ مربوط اور پہلے سے تیار کردہ پروپیگنڈا یعنی فوج کے خلاف یہ پروپیگنڈا مربوط منظم اور پہلے سے کیا جارہا ہے بعض سیاسی اناثر کے مضموم ازائم کے تسلسل کی اکاسی کرتا ہے اب سیاسی اناثر کون ہیں میری نظر میں تو پاکستان تاریخ انصاف ہیں پاکستان تاریخ انصاف سے جڑے جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں یا جو باہر بیٹھے ہیں ان کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے نام نہیں لیا گیا لیکن سیاسی اناثر کی بات کی ہے تو کسی سیاسی جماعت کی بات ہوگی سیاسی اناثر کسی سیاسی جماعت میں ہی ہوں گے آگے لکھا گیا کہ جس کا مقصد پاکستان کی عبام مسلح آفاد اور اداروں کے درمیان درار پیدا کرنا ہے بدعتمادی پیدا کرنا ہے میں نے پرسوں کے ویلوگ میں کہا تھا جو کہ کل صبح پبلک کیا گیا تھا کہ فارمیشن کمانڈر کے جلاس میں یہ بات ہوئی ہے کہ یہ جو بھی کیا جارہا ہے یہ سازش ہے یہ ادارے کلاف سازش نہیں یہ پاکستان کے کلاف سازش ہے یہ آرمی چیف کو ٹارگٹ نہیں کیا جارہا یہ پاکستان کو ٹارگٹ کیا جارہا ہے تو آگے کیا لکھا گیا علامے میں یہ ضروری ہے آگے سنیں بیرونی اناثر کی مدد سے کیے جانے والے پروپاگنڈے کی ایزی مضموم کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی میں نے کہا تھا بتایا تھا کل کے ویلاغ میں کہ یہ اس اجلاس میں کہا گیا کہ جو کوششیں ادارے کے اخلاف کی جارہی ہیں یا ادارے کے سربراہ کے اخلاف کی جارہی ہیں جو کہ پاکستان کے اخلاف ہیں یہ کوششیں کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے یہ اس میں لکھا گیا ہے آگے کہا گیا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ حکومت بے لگام غیر اخلاقی ازادی رائے کی آرمے زہر اگلنے جھوٹ اور معاشری تقسیم کا بیج بونے کے خاتمے کے لیے سخت کامانین بنائے یعنی یہ جو ایک ہوتا ہے کہ ہم اس طریقے سے اپنی ویڈیو بنائیں گے یہ بات کہیں گے بیوز زیادہ آ جائیں گے پیسے زیادہ مل جائیں گے جھوٹ ہے سچ ہے جو کچھ بھی ہے بس ہم نے پیسے اور ڈالر کمانے ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے سوشل میڈیا کا ذکر کیا ہے کہ غیر اخلاقی ازادی ازاری ازادہ رائے کی آر میں زہر اگلنا جھوٹ اور معاشرے میں تقسیم پیدا کرنا لوگوں کے ذہنوں کو علودہ کرنا اس کی بات کی گئی ہے آخری پیراگراف ناظر پڑھوں گا کہ سیاسی و مالی فوائد کی خاطر اب سیاسی فیدہ سیاسی جماعت کا ہوگا مالی فیدہ جو سوشل میڈیا کے اوپر مختلف پلیٹ فارم سے ویڈیو بنا کے بک بک کر کے جو مال کم آ رہے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ سیاسی و مالی فوائد کی خاطر یوٹیوبر کا آپ کہہ لیں اور جس طریقے سے ویڈیوز بنا کے کم آتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ سیاسی و مالی فوائد کی خاطر جالی خبریں پھلانے والوں کے نشاندہی کر کے انہیں انصاف کے کٹیرے میں لانا وقت کی اہم ضرورت ہے تو لگتا یہ ہے کہ اوپر قانون کی بھی بات کی گئی ہے کہ قانون سخت کیے جائیں قوائد بنائے جائیں اور ان قوانین پر عمل درامت کیا جائے اور پھر جو سیاسی اور مالی فوائد کے لیے جالی خبریں پراپوگنڈا کرتے ہیں پراپوگنڈے کو پھیلاتے ہیں ان کی نشاندہی کر کے انہیں قانون کے دائرے میں لائے جائے تو یہ ناظرین جو باتیں ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی اچھا سائن نہیں جو ڈیل کی بات کر رہے ہیں جو ڈھیل کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ جو خبر ہے ہماری کل صبح والی خبر کی جو ہے وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ خطرے کی گھنٹی بجنے جاری ہے عمران خان کے لیے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی تو کوئی ڈیل نہیں ہے کوئی اس میں ڈھیل نہیں ہے خان صاحب جو ہے وہ اڈیالا جیل کے مکین ہیں عمران خان صاحب پھل ہا آج کی حد تک جو ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں خان صاحب اڈیالا جیل کے مکین رہیں گے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے پریسلیس میں کہ مسلح فاج اور اداروں کے درمیان درار ڈالنے کے مضموم کوشش قرار دیتے ہوئے یہ بعض اناصر سیاسی اناصر کی طرف سے پاکستان دشمن سازش کو قرار دیا گیا ہے یہ کچھ کیا جا رہا ہے پاکستان دشمن سازش ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ پروپاگنڈے کی یہ کوشش ملک کو سیاسی طور پر گمزور کرنے کے لیے کی جاری ہے مگر ایسی قوتیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا بی لوگ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حام ناصر اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ